عثمان غلی رضی اللہ عنہ جو دل کے بڑے نرن لیکن جیسے ہی ان کے سامنے میں قبر کا تذکرہ کرتے وہ رو پڑتے تھے کہ آخرت کی جو منزلیں ہیں آخرت کی جو سٹیشنز ہیں اس میں سب سے پہلا جو سٹیشن ہے وہ قبر ہے جو موت سے اسٹارٹ ہوتا ہے کوئی چھڑانے والا نہیں لان صاحبہ بینوں کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا دوست دوست سے بھاگے گا سب کے سب بھاگیں گے عثمان غلی رضی اللہ عنہ جو دل کے بڑے نرن شرمیلے حیابالے ظنورین اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیوں کو نکاح ان سے کیا پہلی کی ڈیتھ ہوئی تو پھر دوسری کی بھی شادی ان سے کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے جنت جہانوں کا تذکرہ کرتے کہ وہ نہیں روتے تھے کچھ نہیں مطلب اتنا کوئی ان کو امپیٹ نہیں کرتا تھا لیکن جیسے ہی ان کے سامنے کوئی قبر کا تذکرہ کرتے وہ رو پڑتے تھے اور کتنا روتے تھے حتی یب اللہ لکھ بیا تھا کہ ان کی داڑی جو تھی وہ آسوں سے تر ہو جاتی بہتنے آسوں بہتے ہیں ان کے وہ قبروں پہ جائے جانے سے نہیں قبر کے نام سن کے وہ اتنا روتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ آسمان زمین جنت جہنم آخرت اس پہ نہیں روتے اور آپ قبر کو سن کے روتے ہیں تو وہ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت کی جو منزلیں ہیں آخرت کی جو سٹیشنز ہیں اس میں سب سے پہلا جو سٹیشن ہے وہ قبر ہے جو موت سے سٹارڈ ہوتا ہے جو اس کے اندر پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا اور جو اس میں پکڑا گیا وہ آگے پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں سے دو راہیں ہیں دو راستے ہیں اور انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس راستے کو چنے گا اللہ کہتا ہے دنیا ہے لیکن آخرت میں پکڑے گئے اگر کوئی چھڑانے والا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا دوست دوست سے بھاگے گا سب کے سب بھاگیں گا ایک باپ اپنے بیٹے کو گروی رکھوا دے گا اللہ جلا دے اس کو مجھے بچا لے اتنا خودگرس دن ہوگا وہ